اسلام علیکم عجبد ہے اگست کی دین تاریخ پاکستان میسر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پورٹن کے ساتھ امریکہ کے دفاعی حکام نے کہا ہے کہ کابل میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کی ہلاکت کے بعد طالبان کے پاس یہ انتخاب موجود ہے کہ وہ دنیا پر یہ ثابت کریں کہ وہ دوہا معاہدی کی پاس تاری کرتے ہوئے افغانستان کے سرزمین پر دہشتگردوں کو اپنی پناہ گاہیں بنانے کی اجازت نہیں دیں گے افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے امریکی ڈرون حملے میں الزواہری کی ہلاکت کے بعد اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین افغانستان کے اختیار عالی اور دوہا معاہدے کی خلاف فرضی قرار دیا تھا وائٹ ہاؤس میں منگل کو ایک پریس بریفنگ کے دوران سلامتی سے متعلق قومی کانسل کے سٹریٹیجک کمیونکیشن کوارڈینیٹر جان کربی نے گزشتہ سال اگست میں افغانستان سے امریکی فوجی انخلاق کے صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امریکی فوج کی غیر موجودگی کے باوجود امریکہ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دہشتگردوں پر نظر رکھ سکے اور ان کا کامیابی کے ساتھ پیچھا کر سکے جان کربی نے کہا کہ تیس جولائی کو امریکہ نے کابل میں دہشتگردی کے خلاف ایک درست آپریشن کیا جس میں القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا ان کے بقول ہم نے صدر بائیڈن کے اس وعدے کو پورا کیا جس کے مطابق افغانستان کو دہشتگردوں کی محفوظ پناہ کا نہیں بننی ہے جو امریکیوں اور امریکہ نخصان پہنچا سکتے ہوں جان کربی کے مطابق یہ کاروائی ظاہر کرتی ہے کہ افغانستان میں زمین پر امریکی افواج کی موجودگی کے بغیر بھی ہم اب بھی دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب دہشتگرد کی شناخت اور اس کا پتہ لگانے کے قابل ہیں امریکی محکمہ دفاع پنٹیگون نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کو پانچ عرب تیس کروڑ ڈالر کے مزائل دفاعی نظام کی ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی ہے امریکہ کے جانب سے یہ منظوری ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دو ہفتے قبل ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب سمیت مرشق بستہ کے دیگر ملکوں کا دورہ کیا تھا اس دورے کو بائیڈن انتظامیاں اور سعودی عرب کے درمیان پائی جانے والی صدر محری کے تناظر میں اہم قرار دیا گیا تھا اس کے علاوہ اس دورے کو ایران کے جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے کے دوران دونوں ملک کے کشیدہ تعلقات کی بحالی کے طور پر بھی دیکھا گیا تھا خبر اسان ادارے رائٹرز کے مطابق دفاعی معاہدی کے تحت دونوں ملک کو الہدہ الہدہ اہم مزائل دفاعی نظام دوبارہ فراہم کیا جائیں گے امریکہ کے ایوان ازیری کی اسپیکر نینسی پلوسی کے دورے تائیوان پر چین نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اس کے خطرناک نتائج ہوں گے نینسی پلوسی منگل کے شب تائیوان پہنچی تھی اور وہ انیس سو ستانوے کے بعد تائیوان کا دورہ کنیوالی امریکہ کی پہلی اعلیٰ سرکاری شخصیت ہیں پلوسی نے بدھ کو تائیوان کی پارلیمان سے بھی خطاب کیا تائیوان کی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے آزاد ترین معاشروں میں سے ایک ہونے پر تائیوان کے معترف ہیں خبر اصائدار ای ایف پی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے امریکی صفیر نے کولن برنس کو منگل کے شب طلب کر کے احتجاج کیا اور خبردار کیا کہ امریکہ کو اس دورے کی قیمت چکانا پڑے گی جبکہ وائٹ ہاؤس نے اسرار کیا کہ چین کے پاس غصے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے وائٹ ہاؤس منگل کو ایک پریس بریفنگ کے دوران سلامتی سے متعلق قومی کانسل کے سٹیڈیچک کمیونکیشن کوارڈینیٹر جان کربی نے کہا کہ چینی ترجمان نہیں کہا ہے کہ یہ ان کی خودمختاری کی خلاف فرضی ہے یہ خودمختاری کی خلاف فرضی نہیں ہے صورتحال کو بڑھاوہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم صریف یہ چاہتے ہیں کہ جب خطے میں حالات کشیدہ ہوں تو باتشید کے لیے دروازے کھلے رکھیں پاکستان نے ون چائنہ پولیسی کی تحصیق کرتے ہوئے اس پولیسی کے لیے اپنے مضبوط عظم کا یادہ کیا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ دنیا پہلے ہی یوکرین تنازع کی وجہ سے سلامتی کی نازک صورتحال سے دوچار ہے جس کے بین الاقفامی خوراک اور توانائی کی سلامتی کے لیے منفی اثرات ہوں گے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کا اس وقت بیان دینا غیر ضروری ہے جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں اور ایسے میں پاکستان چین کے حق میں بیان دے کر گزشتہ کچھ عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں موجود سرد محری کو ختم کرنا چاہتا ہے پاکستانی دفتر خارجے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان چین کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں ایک ہی روز میں چار فیصد یعنی نو روپے انسٹھ پیسے کا اضافہ دیکھا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے اضافے کی وجہ آئی ایم ایف کے جانب سے حوصلہ افضا بیان آنے ملکی درامداد میں خاطرخہ کمی اور پھر عالمی منڈی میں تیل سمیت دیگر اجناس کی قیت مہتوں میں کمی کے رچھان کا سبب ہے پاکستان میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے روشنی میں تحریک انصاف کو بیرونی ممالک سے ممنوع فنڈنگ کی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ذریعے تحقیقات کی جائیں گی وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کے جلاس میں یہ تیپ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان اور فورنڈ فرنڈنگ کیس میں ملوث دیگر پارٹی ارکان کے خلاف کاروائی شروع کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سن دوہزار تیرہ کے بعد سے جو رقوم پی ٹی آئی کو ملی ہیں ان کا ریکارڈ بھی نکلوائے جائے گا اس کے ردعمل میں پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے قانونی راستہ اپنانے کی بات کی ہے پاکستان میں طبق تعلیم کو منظم کرنے والے قومی ادارے پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی نے کہا ہے کہ پاکستان جنوری سن دوہزار چوبیس کی ڈیڈ لائن سے پہلے تک ورلڈ فیڈریشن فور میڈیکل ایڈوکیشن ڈبلیو ایف ایم ای کے تیشدہ میار پر پورا ترنے کے لیے تمام ضروری اخطابات مکمل کر لے گا بصورت دیگر پاکستانی میڈیکل گریجویٹس کے لیے امریکہ میں آلہ تعلیم کا حصول اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے بظاہر اس بیان کے ذریعے پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم میڈیکل کے طلابہ کی تشویش کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ حال ہی میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں شائع ہوئیں کہ اگر طبق تعلیم کے نگران عالم ادارے ڈبلیو ایف ایم ای نے جنوری سن دوہزار چوبیس تک پاکستان میڈیکل کمیشن کو تسلیم نہ کیا تو پاکستانی ڈاکٹرز امریکہ میں نہ تو عالی تعلیم حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی امریکہ میں کام کرنے کے لیے میڈیکل تعلیم کے نگران اداروں سے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے آریانا افغان ایرلائن نے تقریباً ایک سال بعد بھارت کے لیے اپنی پروازیں تبارہ شروع کر دی ہیں نقل حمل اور ہوابازی کی وزارت کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سے قبل کابل اور نئی دھیلی کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے بات چیت ہوئی ہے سعودی عرب نے دو برس بعد کعبہ کے اطراف سے حفاظتی بیریئرز ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے خبر اصائے دارے اور اب نیوز کے مطابق حکام کی حالی فیصلے کے بعد ظاہرین ایک بار پھر کعبہ کو ہاتھ لگا سکیں گے حکام نے یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پر کیا ہے جب عمرہ سیزن شروع ہونے جا رہا ہے مکہ میں مزید الحرام اور مدینہ میں مزید نبوی کے امور دیکھنے والی جنرل پریزینسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس نے منگل کو اس فیصلے کا اعلان کیا دو برس قبل سن دوہزار بیس کے آغاز میں دنیا بھر میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا تھا اس وقت بیشتر ملکوں میں بڑے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی تھی مارچ سن دوہزار بیس میں کعبہ کو بھی زائرین کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں پر وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے اختامات کیے جا سکیں سری لنکا بدترین معاشی بہران سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے ملک کے نئے صدر رانیل وکرمہ سنگے نے کہا کہ ان کی حکومت آئندہ پچیس پرسوں کے لیے ایک قومی پالیسی روڈ پیپ تیار کر رہی ہے تاکہ عوامی قرضوں کو کم اور ملک کو ایک مسابقتی برامدی معیشت میں تبدیل کیا جا سکے خبر اصائدار ایس اوسیلڈ پریس کے مطابق بود کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے سری لنکان صدر کا کہنا تھا کہ بار بار معاشی بہران کو روکنے کے لیے ملک کو طویل مدتی حل اور مصبوط بنیات کی ضرورت ہے جنوب مشرقی ایشیا کے آلہ سفارتکاروں کے کیمبوڈیا کے دارالحکومت میں ہونے والے اجلاس میں میانمار میں بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے کوششوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ معاملہ خطے میں بہت سے دباؤ اور تقسیم کرنے والے مسائل میں سے ایک ہے کووڈ کے پہلاوں کے بعد جنوب مشرقی ایشیای ممالک کے وزرائے خارجہ کی اسوسییشن کی یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے کیمبوڈیا کے وزیر خارجہ پراک سوکھون نے بڑھت کو کہا کہ خطے اور دنیا میں پہلے کبھی ایک ساتھ اتنے خطرات نہیں تھے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین سے اناج کی برامدات لے جانے والے پہلے کارگو جہاز کا بڑھت کے روز معاینہ مکمل کر لیا گیا ترکی کی وزارت اتفاہ نے کہا کہ انسپیکٹرنس نے سیرہ لیون کے پرچم بردار رازونی نامی جہاز پر تقریباً نوے منٹ گزارے جب یہ استمبول کے قریب لنگر انداز تھا معاینہ کرنے والی ٹیم میں یوکرین، روس، ترکی اور اقفام متحدہ کے ارکان شامل تھے جو عالمی خوراک کے بہران کے درمیان یوکرین سے اناج کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے کے معاہدے میں شامل ہیں امریکی سینٹ نے عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دینے والے ان لاکھوں سابق فوجیوں کے لیے صحت کی دیکھ پھال اور معذوری کے فوائد میں اضافہ کے بل کی حتمی منظوری دے دی ہے جن کو زہریل مواد جلانے کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بل اب صدر جو بائیڈن کے پاس چاہے گا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پر قانون میں دسخط کرنے کے منتظر ہیں تاکہ ان سابق فوجیوں کو بلاخر وہ فوائد اور صحت کی جامعے دیکھ پھال کی سہولت حاصل ہو جائے جو انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے نتیجے میں حاصل کی ہے اور اس کے وہ مستحق بھی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کوویڈ ٹیسٹ منگل کے روز بھی مصبت رہا جس کو ڈاکٹروں نے وائرس کے ریبارنڈ کیس کے طور پر بیان کیا ہے صدر کے موالج ڈاکٹر کیون او کانر نے وائٹ ہاؤس کے ایک میمو میں لکھا ہے کہ صدر کو دوبارہ کھانسی ہو گئی ہے حالانکہ ان کی سانس اور آکسیجن کی سطح مکمل طور پر نارمل ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیگریٹری کیرین جین پیر نے پیریس پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ صدر کو اب بھی اپنے پہلے کوویڈ انفیکشن کی علامات کا سامنا ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسی کام علامات کچھ وقت کے لیے باقی رہتی ہیں جس کی آپ توقع کر سکتے ہیں دوبارہ ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد بائیڈن کو میشنگن اور ڈیلی ویئر کا دورہ منسوخ کرنا پڑا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو چاری رکھئے گا نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی